بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگری کلچر انفارمیشن کے ساتھ میں ہوں متاسین کاشکر بھائیو آج ہم بات کریں گے مسلسل موسمی شدت کے حوالے سے کہ گندم کو اس مسلسل دھوند ہونے کی وجہ سے سورج نہ نکلنے کی وجہ سے کیا فائدہ اصل ہوا ہے آئندہ کیا فائدہ اصل ہوگا کیا اس کے نقصان ہونے کا خدشہ بھی ہے تو اس حوال تر انفارمیشن فارمز آگ ساتھ شیئر کروں گا تو انفارمیشن جاننے سے پہلے میری گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی انفارمیشن آپ تک بہن سکے تو کاشکر بھائیو مسلسل دھوند پڑھنے کی وجہ سے ٹمپریچر کم ہونے کی وجہ سے دھوپ نہ نکلنے کی وجہ سے بہت سے جو علاقہ جات ہیں اس میں کیا ہوا گندم کو بہت فائدہ اصل ہوا ہے ایسا کہ گیتی کاشتہ گندم شروع میں ٹمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے جلدی گو پر آگئی تھی لیکن موسم ٹھنٹا ہونے کی وجہ سے اب ابھی تک اس نے سٹھا نہیں نکال پائی ابھی تک وہ گوب کی حالت میں ہی موجود ہے تو یہ ساب سے بڑا فائدہ ہے کیونکہ اس نے اپنا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ اچھے سے مکمل کر لیا ہے لیکن اب جو مسلسل دھوند پڑھنے کی وجہ سے سورج کی روشنی جو ہے وہ نہ ملنے کی وجہ سے ہماری جو گندم کی فصل ہے وہ سٹریس کر چکی اس پر موسمی سٹریس جو ہے وہ ہو چکا ہے جس سے کیا ہو رہا ہے کہ گندم کے جو پتیں ہیں ان کی نوکیں جو ہے وہ پیلی ہو رہی ہیں گندم جو ہے وہ پیلی ہو رہی ہے اس کو جو ہے کیونکہ سورج کی روشنی ملے گی تو گندم کوئی بھی ہمارا اگر بھی فصل ہے تو وہ اس کا فوٹسینثیز کا عمل جو ہے وہ مکمل ہوگا ہے خوراک بنانے کا جو عمل ہے وہ اچھے طریقے سے پورا ہوگا تو اس طرح اسی طرح جو ہے وہ سورج کی روشنی نہ ملنے کی وجہ سے اس کے جو فوٹسینثیز کا عمل ہے وہ کافی متاثر ہوا ہے تو اسے اب کیا ہوگا کہ ہم اس سٹریس سے بچ پائیں ہماری جو گندم کی فصل ہے وہ سٹریس سے نکل جائے جلد ہی کیونکہ آگے جو ہے وہ موسم امید ہے کہ فروری کے مہینے میں جو فروری کا پہلا آفتہ جو ہے اس میں دوپ نکلنے کے چانسز ہیں موسم انشاءاللہ جو ہے وہ کلیر ہو جائے گا تو اس میں اب ہم نے موسمی سٹریس سے کیا کرنا ہے کہ ہم کسی بھی اچھے گروپس کا جو ہے وہ امائنو ایسر لے کے اس کے اوپر جو ہے وہ سپریک کریں کیونکہ بنی بنائی خوراک ہوتی اس وقت ہماری گندم کی جو فصل ہے اس کو خوراک کی ضرورت ہے سورج نہ نکلنے کی وجہ سے جو ہمارا گندم کا جو پودا ہے وہ اس وقت خوراک نہیں بنا پا رہا تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری گندم کی جو اوست پیداوار ہے اس میں جو ہے وہ نقصان ہونے کے چانسزہ ہو رہے ہیں یہاں ہے تو اس میں کسی بھی اچھے گروپس کا جیسا کہ اگر ہم باث کریں سیجنٹا کمپنی کی تو ان کے پاس جو ہے وہ عیضا بیان کے نام سے موجود ہے جافرا اگرو کیومکل کے پاس جو ہے وہ ٹ�یکمن نمکس کے نام سے موجود ہے سب سے سواد اگرو کیومکل موسمی پذارے ہونکے دراجنہ کمپنی کے نام سے موجود ہے تو اگر بہت کریں تو ان کے پاس 8 دن کے وقفے سے جو ہے اسے دوبارہ ہم گندم پر سپرے کریں اس طرح جیسا کہ سی میکس ہے وہ بھی جو ہے وہ آٹھ دنوں کے وقفے سے جو ہے آپ اس پر سپرے کر کے اپنی گندم کی جو فسر ہے اس کو سٹریس سے نکال سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہمارے فروری کا مہینہ جو آ رہا ہے تو فروری کے مہینے میں جیسے ہی ٹمپریچر زیادہ ہونے کے چانسز ہیں جیسا کہ اگر بیس بائیس سے ٹمپریچر اپ ہوتا ہے تو اس میں فنگس یلو رسٹ کے آنے کے جو چانسز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں تو اس میں کاشتکار بھائیوں کا یہ سوال ہے اکثر کہ ہم جو ہے فنش ایڈ کا سپرے کریں یا نہ کریں دیکھیں محکمانہ گزارشات جو ہے ابھی تک وہ نہیں کہ آپ یلو رسٹ کا سپرے کریں یا ان کی جو ہے وہ اڈوائزری کریں تو اس میں یہ ہے کہ جن فارمر رزرات جو ہیں جن کی گندم بھاری ہے بمپر پیداوار لینا چاہتے ہیں گھنی فصل ہے ان کی بہت اچھی ہے جنہوں نے بہت اچھا خرچہ کیا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ احتیاطاً جو ہے اس پہ فنگس کا سپرے کر سکتے ہیں یا رسٹ کا سپرے کر سکتے ہیں لیکن یہ ریکمینڈیشن نہیں ہے اس وقت نہ محکمانہ ہے نہ بھی کوئی بھی ادارہ اسے ابھی تک وہ نہیں کر رہا لیکن نہ اسی ابھی تک کوئی کیس سے سامنے آئے ہیں لیکن پھر بھی یہ احتیاط یہی ہے کہ جن لوگوں کی بھاری گندم ہے وہ بمپر پیداوار لینا چاہتے ہیں بمپر کراپ ہے ان کی تو وہ جو ہے وہ احتیاطاً جو ہے وہ کسی بھی اچھے فنگی سائیڈ کا جو ہے وہ سپرے کر سکتے ہیں جیسا کہ موجود ہے مارکیٹ میں اسی طرح ٹاپ گارڈ کے نام سے سوات اگر وہ کیمکل کے پاس موجود ہے نانوک کے نام سے موجود ہے کسی بھی اچھے گروپ کا جو ہے وہ آپ فنگی سائیڈ لے کے جو ہے اس کا سپرے کر سکتے ہیں ادھر ہمارے کاشتکار کا یہ سوال ہے کہ کیا ہم گندم جو سٹریس پہ آ چکی ہے اس پہ ہم امانوشو کا سپرے کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہم فنگس کا سپرے بھی کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہم اس کو ملا سکتے ہیں بلکل آپ جو ہے امانوشو کے ساتھ فنگی سائیڈ سپرے ملا کر آپ اس کا سپرے کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ فارمزرات کو اس